اگر ہمارے پاس ایک ایسی quadratic polynomial ہو جس میں leading coefficient 1 ہو مثال کے دور پر x square minus 7x plus 12 اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو leading coefficient ہے وہ کتنا ہے x square کے ساتھ جو coefficient ہے وہ 1 ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایسی quadratic polynomial جس کا leading coefficient 1 ہے اس کی factorization کے لئے جو ہم technique use کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی mid term break mid term break اب کس طرح سے کی جائے گی یہ اس کے لئے بڑا simple سا فرمول ہے ہم first کر لیں جو 7x ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے sum اس for sum اور جو 12 ہے یعنی constant والی term ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں p for product ٹھیک ہے اب ہم نے middle term کو یعنی x والی term کو اس طرح سے break کرنا ہے ٹھیک ہے کہ first کریں ہم basically coefficient کے ساتھ deal کریں گے ٹھیک ہے یعنی minus 7 کو ہم اس طرح سے break کریں گے کہ اگر ہم اس کو دوبارہ سے add کریں ٹھیک ہے ان دو terms کو دوبارہ سے add کریں تو ہمارے پاس sum آ جائے یعنی minus 7x آ جائے اور اگر multiply کریں ٹھیک ہے تو جو constant جو product 12 ہے یہ آ جائے ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کیا کیا ہو سکتا ہے possibilities ہم product کی form میں دیکھ لیتے ہیں اگر ہم minus 6 multiply by minus 2 کریں ٹھیک ہے minus 6 multiply by minus 2 کرتے ہیں اسے ہمارے پاس کتنا آ جاتا ہے 12 ٹھیک ہے یعنی multiplication سے product 12 آ گئے ٹھیک ہے لیکن اس میں ہم sum چیک کرتے ہیں یعنی یہ product ہو گیا ہمارا اس میں ہم اسی کا sum چیک کرتے ہیں minus 6 plus minus 2 جو کہ کس کے اقل ہوگا minus 8 کے اقل ہوگا تو sum جو ہے وہ جو ہے minus 8 آ رہا ہے وہ minus 7 کے اقل نہیں آ رہا product جو ہے وہ 12 آ رہا ہے یہ والا case جو ہے ہمارا یہ والی possibility جو ہے ہمارا purpose serve نہیں کرتی کیونکہ ہمارے پاس یہ دونوں conditions meet ہونی چھینی ٹھیک ہے یہ case یہ method یہ first trial تھا ہمارا second trial میں ہم جاتے ہیں second trial میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں جی اچھا اگر ہم minus 4 multiply by minus 3 کر لیں ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 12 ٹھیک ہے اب یہ تو یعنی product ہمارا meet کرتے ہے criteria اگر ہم اس کو add کریں minus 7 plus minus 3 یہ کتنا آ رہا ہے minus 7 تو sum بھی ہمارا criteria meet کر رہا ہے اس کا مطلب ہے جو suitable choice ہے ہمارے پاس وہی ہے ٹھیک ہے تو ہم minus 7x کی جگہ minus 7x سی جگہ ہم لکھیں گے x square minus 4x minus 3x plus 12 ٹھیک ہے minus 4x minus 3x plus 12 ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں minus 4x minus 3x کریں تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا minus 12 minus 4x minus 3x آ جائے گا minus 7x ٹھیک ہے اگر آپ ان کو multiply کریں گے minus 4 into minus 3 plus 12 اور x into x basically جو product ہوتا ہے وہ x square کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہم نے بات کہتے ہیں کہ ہم جس coefficient کے ساتھ deal کرتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پہ صرف coefficient کو study کی ہے ٹھیک ہے ویسے جو product ہوگا اس کے ساتھ جو x square میں وہ ساتھ آئے گی تو اب جب آپ product حاصل کریں ساتھ اس کی factorization کر سکتے ہیں next step ہمارا کیا ہو سکتا ہے next step ہمارا ہوگا جی کہ ہم جو ہے ابھی common لیں گے دیکھیں گے کیا کیا چیزیں common آ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ first two terms اس طرح کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم بعد میں deal کر لیں گے یعنی brackets نہیں put کرتے یا ہم نیچے underline کرتے ہیں ان کو اکٹھا دیکھیں گے اس میں کیا common ہے اور اس میں کیا common ہے ٹھیک ہے دو دو terms کر کے ہم solve کر لیں گے یہاں سے x square minus 4x میں دیکھا جائے تو x common ہے ٹھیک ہے equality کے sign put کرتے جائیں x common ہے اور اسی طرح یہاں سے x common ہے تو یہاں پہ x بچ جائے x minus 4 because x ہم نے common لیے اسی طرح یہاں سے minus 3 because 4 3 12 وہ بھی 3 پہ divisible ہے ٹھیک ہے تو 3 جو ہے وہ common آ جائے گا تو یہاں سے x اب چونکہ ہم نے negative common لیے تو minus 3 x جو ہے x کیا ہو جائے گا positive اور positive term کیا ہو جائے negative تو یہاں جائے گا minus 4 3 4 times 12 اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس چیز common ہے x کی ہے ایک ایسی جو ہے quadratic polynomial جس میں leading coefficient کیا تھا 1 تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم ایک اور example لیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمارے سمجھ نا اور جیدہ آسان ہو جائے گا چلیں جی ہمارے پاس example کچھ اس طرح سے ہے x square ٹھیک ہے x square plus 5x minus 36 ایک 5x کو اس سے break کرنے کہ اگر ہم اس کو دوبارہ آڈ کریں تو 5x آج ہے اور multiply کریں تو ہمارے پاس 36x square ہے جس کیونکہ ہم coefficient کے ساتھ deal کرتے تو 36 آج ہم یوں کہہ سکتے 5 کو break کرنے ٹھیک ہے 5 کو ہم اس سے break کر سکتے ایک ہمارے پاس possibility ہے اگر ہم 12 کو multiply کریں minus 3 کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کتنا بنتا ہے minus 36 یعنی product ہمارا purpose serve کرتا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم ہمارے کو آڈ کر دیکھیں 12 minus 3 جو کہ کتنا آتا 9 ٹھیک ہے sum ہمارا چون کے sum ہمارا 5 اور product ہمارا کتنا آرہا minus 36 sum ہمارا purpose serve نہیں کرتا اس لئے یہ پیر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اسی طرح ہم second کو چیک کر لیتے ہیں 9 multiply by minus 4 یہ بندہ جی minus 36 پر پر پس serve کر رہے اسی طرح 9 minus 4 اگر دیکھا جائے تو یہ بنتا 5 جو کی ہے sum یہ بھی ہمارا purpose serve کر رہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ best possible جو ہے وہ ہمارے پاس midterm break ہو سکتی 5 x جگہ ہم لکھتے یں 9 x minus 4 x minus 36 ٹھیک next step ہمارا کیا x common آ جائے گا ٹھیک ان دونوں میں سے common x common آئے گا تو ہمارے پاس رہا جائے x plus 9 اس طرح یہاں سے minus 4 common آئے گا چونکہ minus common ہے تو یہ term positive ہو جائے گی اور یہ term positive ہو جائے x x plus 9 ٹھیک ہے اب next کیا ہوگا next ہم دیکھیں گے ان دونوں میں کیا چیز common color سے ہو جائے چلیں جی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو x plus 9 common ہے ٹھیک ہے اور پیچھے ہمارے پاس کیا رہ گیا x minus 4 تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے quodatic polynomials جن کا leading coefficient 1 ہوتا ہے اس کی factorization کرتے